آج کے سمیں میں ورک اور لائف کو بیلنس کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے ایک اچھا جیون جینا مہتپون ہے اتنا ہی جروری ایک سوست اور استائی جیون سیلی کا پالن کرنا ہے لیکن ویست لوگوں کے پاس سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے کا سمیں بھی نہیں ہوتا اگر آپ بھی بی جی لائف جیتے ہیں تو آپ کو بھی دھیان دینا چاہیے کیونکہ تناؤں میں لمبے سمیں تک کام کرنا اور اس کے ساتھ سٹھ ٹائم پر بھوجر نہ کرنا آپ کے سریر کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے سریر کو ہیلڈی اور فٹ بنائے رکھنے کے لیے ہیلڈی اور پوسٹک ڈائیٹ لینا جروری ہے آپ کے دن کی شروعات کس طرح کے ڈائیٹ سے ہوتی یہ سب سے اہم ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح کا بھوجن اچھی طرح سے کرتے ہیں تو اس سے آپ کا پورا دن ٹھیک رہتا ہے صبح کھالی پیٹ ہیلڈی چیزوں کا سیون کرنے سے نہ صرف آپ کے سریر کو انرجی ملتی ہے بلکہ اس سے کئی طرح کی بیماریوں سے بھی رچھا ہوتی ہے اکثر لوگ اس بات کو لے کر کنفیوج رہتے ہیں کہ ان کو صبح سے سام تک کیا کیا کھانا چاہیے تو میں ابھیس سنگھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو صبح سے سام تک کیا کیا کھانا چاہیے تو بنے رہیے اس ویڈیو میں لاس تک اور ہاں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو میں بہت کچھ اچھا بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویشٹ کیے اپنی ویڈیو کے طرف لیٹس گو نمبر ون آپ لوگوں کو صبح سب سے پہلے اٹھ کر نمبو پانی کا سیون کرنا چاہیے نمبو پانی ہمارے باڈی کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے باڈی میں موجود خراب پدارتھوں کو دور کرنے کے لیے اور وجن کنٹرول کرنے کے چربی کم کرنے کے ساتھ ساتھ پاچن تنتر کو بھی ہیلدی رکھتا ہے نمبر ون اس کے بعد آپ کو صبح کھالی پیٹ دلیا کھانا چاہیے اگر صبح بریک فاشٹ میں دلیا کھاتے ہو تو کافی فائدے ہوتے ہیں جیسے صبح دلیا کھانے سے آپ کا پاچن تنتر ایک دم ٹھیک رہتا ہے اس میں موجود فائیور کبز اور اپد جیسی سمسیاں میں بہت فائدے مند ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا وجن بھی بڑھتا ہے تو دوستو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنی دوسری میل کی طرف ہماری دوسری میل رہے گی لنچ ہم لوگ اکثر صبح کے ناستے کا دھیان تو رکھ لیتے ہیں لیکن دوپار کا کھانا کھاتے سمیں کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں جو بعد میں ہمیں بیمار کر دیتی ہیں تو آج ہم آپ کو دوپیر کے کھانے میں کیا کھانا چاہیے اور کس ٹائم کھانا چاہیے سب کچھ بتائیں گے ویسے لوگوں کو دوپیر کا کھانا بارہ بجے تک کر لینا چاہیے مگر اس بیزی لائف میں کھانا کھانے میں دیری ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو اپنا لنچ ایک بجے سے دو بجے تک کر لینا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لنچ میں کیا کھانا چاہیے تو آپ لوگ جو بھی گھر میں بنا ہو وہ کھانا چاہیے آپ لوگ دال کا سیون زیادہ کریں کیونکہ دال کا سیون کرنے سے ہمارے سریر میں ویٹامن ملتا ہے پروٹین بھی ملتا ہے تو دال ضرور کھائیں اور ہاں آپ لوگوں کو دال کے ساتھ ساتھ ہری سبجیاں کھانی چاہیے لیکن اس میں ہلکا تڑکا لگا ہونا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا سواستھ ٹھیک رہتا ہے اور آپ لوگ دوپیر کے بھوجن میں دہی اور چھانچ جرور استعمال کریں یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے امرت ہیں کیونکہ ان سب چیزوں سے آپ کا پاچنتنت صحیح رہتا ہے اور گرمیوں میں پیڑ بھی تھنڈا رہتا ہے تو گھر کی مہلاؤں کو خاص طور پر ان چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے اب ہم لوگ چلتے ہیں تیسری میل کی طرف جو کی کھانا کھانے کے تین گھنٹے بعد ہوگی جسے ہم بولتے ہیں پری ورکاوٹ میل یہ آپ کو چار سے پانچ بجے کے بیچ میں لینی ہے دیکھو اگر ہم لوگ سارا دن کھائیں گے اگر ورکاوٹ نہیں کریں گے تو کھانا کیسے پچے گا تو ورکاوٹ کرنا جروری ہے تو آپ لوگ پری ورکاوٹ میں دو کیلے لے سکتے ہیں یہ آپ کے باڈی میں بہت انرجی دیتا ہے اور ورکاوٹ کرنے میں بھی انرجی دیتا ہے اور آپ لوگوں کو کم سے کم ایک گھنٹا ورکاوٹ کو کرنا ہے ایک گھنٹا ورکاوٹ کرنے سے ہماری باڈی اچھی طریقے سے ٹرین ہو پاتی ہے اب ہم نے ورکاوٹ ختم کرنے کے بعد ہماری باڈی میں ہائی پروٹین کا جانا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے انڈا کھا سکتے ہیں ایک انڈا یا جتنے آپ سے بجٹ کے حساب سے لے پائیں اتنے لیں ویسے انڈا ہماری باڈی میں ہائی پروٹین دیتا ہے اور یہ ورکاوٹ ختم ہونے کے بعد ہائی پروٹین میل سب سے اچھی ہے تو دوستو اب ہم لوگ چلتے ہیں آخری میل کے طرف دینر یعنی رات کا کھانا تو ہمیں رات کے کھانے میں کیا کیا کھانا چاہیے جانتے ہیں تو دوستو رات کے کھانے میں ہم لوگوں کے گھر پر جو بھی بنا ہوا ہو وہ کھائیں آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ رات کے بھوجن کو ہمیشہ ہلکا کرنا چاہیے اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ ہلکا بھوجن رات میں آسانی سے پچ جاتا ہے آپ لوگوں کو رات میں ہری پتے دار سبجی کھانی چاہیے کیونکہ ان میں فائبر بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جنہیں رات میں کھانے سے سیعت اور پاچن دونوں درست رہتے ہیں اور ہاں رات کے کھانا کھانے کے بعد آپ لوگوں کو سوتے سمیں ہلکا گنگنا دودھ پینا چاہیے اس سے آپ کو اچھی نیند آتی ہے ساتھ میں ہی آپ کو باڈی میں پروٹین فیٹ انرجی ملتی ہے تو دوستو آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے جو بھی میں نے بتایا ہے اس پر عمل کریں گے تو آپ دیکھنا آپ کی باڈی کتنی ہیلڈی اور انرجیٹک رہتی ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ہاں اگر آپ سبھی کو ہیلس ریلیٹڈ ویڈیو چاہیے تو کمیڈ باکس میں جرور لکھیں جس سے میں آپ کو اچھی نولیج فل ویڈیو دے سکوں دھرنواد جے ہند جے بھارت